موسیقی آج جو ریسپی ہم بنا رہے ہیں وہ ہے چکن تندوری ریڈ ریسپی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے افتار کے سنیکس کے لئے بہت ہی مزیدار ہیں یہ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اس کو ہم بناتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی نمک اس میں ہم نے کھوڑا کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں اس میں ویڈی میڈ مسالہ بھی یوز کرنا ہے ٹکا مسالہ اس کے بعد اس کے اندر دہی ڈالیں گے ایک کپ دہی ایک چمچ اس کے اندر بھر کے آپ نے جنجر گارلک پیسٹ ڈالنا ہے ایک چمچ آپ نے پیپریکا پاوڈر لے لیا اور ایک چمچ چاٹ مسالہ لے لیا پیپریکا پاوڈر اس لئے ڈالتے ہیں اس کے اندر ریشنس آ جاتی ہے دھنیا پاوڈر ایک چمچ آدھا چمچ لیمن کا جوس آدھا لیمن کا جوس آدھا لیمن کا جوس بھی مرینیٹ کیجئے گا تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے اور بوٹیاں جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اس کو اب میں تین سے چار گھنٹے کے لئے لگ دوں گی آپ ہر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بنانے ہیں افتار میں میرے آئے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ میری جو سنیکس ریسپی ہے یہ بلکل خود زیادہ پسند آئے گی اور آپ نے لازمی مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے اب میں اس کو کور کر کے اب میں اس کو کور کر کے تین سے چار گھنٹے کے لئے پیرج میں رکھتوں گی اور پھر ہم اس کو نکالیں گے اور اس کے اوپر بریٹ کرمز کی اور ایک کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ بوٹی ہے کتنے اچھے طریقے سے میری نیٹ ہو گئی ہیں اب ہم بریٹ کرمز جو ہیں وہ ریڈی کریں گے بریٹ کرمز میں نے تھوڑی سوڑی گیرو ملایا ہے نا کالی مرچ ان سب چینوں کے چھتری سے میکس کر دیں گے بریٹ کرمز کے اندر اور سکیورز جو ہوتے ہیں ان کے اندر میں پہلے ہی لکھ کر کے رکھ لئے تھے اس کے اندر میں چکن کو ڈالوں گی اندر سکیورز کے اندر اندر یہ سکیورز ہیں اس کے اندر میں بریٹ کریں گے اس کے اندر میں اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے بریٹ کرنچ کو کوروڑ ڈائٹ کریں گے اچھے طریقے سے لگانا ہے نمبر اس کی مزدار بنتے ہیں اس کو آپ نے ضرور میری نیٹ اس کو ہم نے کر لیا تھا اس طریقے سے کریں ہم نے کوروڑ ہو جائے اس کو مللیٹ کریں گے مللللہ ملللہ مللہ ساری کرام چندیوں پر دپڑ گئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے دو دو طرف سے کسی اچھے فرائی ہوئے ہیں کسی مزیدار بنای ہیں کسی مرن کیا ہے اس کا یہ لکا رہا ہے اب ہم نے اسی طریقے سے اس کو دوسری طرف سے بھی فرائی کرنا ہے مزیدار چکن بریڈ بائٹس تیار ہیں اور یہ اتنی مزیدار بنی ہیں یہ دیکھیں اندر سے بلکل ساپ اوپر سے کرسپی آپ نے میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے مجھے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے ایسا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ